اب یہاں پر میں ایک واپ پسنیلیٹی کو انٹریڈیوز کرنا چاہتا ہوں نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر آسٹریہ ایک پولش پیگراؤنڈ سے بلانگ کرتے تھے آسٹریو ہنگری ایمپائر میں پیدا ہوئے تھے لیوپولٹ وائس یہ جیو تھے اور ایک رابائز کی فیملی کو بلانگ کرتے تھے تو یہ ایک ایسی فیملی کو بلانگ کرتے تھے کہ جب زائرنظم کی تحریک نہیں تھی اور اٹھی تھی اور وہاں پر یہ گیان تھے انہوں نے ویانہ کی شہر میں پڑھے تھے اور بعد میں یہ فلسطین چلے گئے تھے اور ایک جرمنی کا ایک میکزین ہوتا تھا نیوز پیپر ہوتا تھا اس کے کارسپانڈنٹ کے طور پہ تھے تو عرب کنٹریز میں میڈلیس میں کافی پھیرے اور انہوں نے ایرابک لینگویج اور عرب کلچر میں کافی انٹریسٹ شو کیا ٹریبلنگ کرنا یہ امام چیزوں کا ان کو بہت شگف تھا اور لینگویجز کا کہ یہ تھا یہ لینگویج وہ ہے اس کے الفاظ اور علاقوں کا جو فرق ہوتا ہے اس طرح کے چیزوں کا ان کو بہت انٹریسٹ تھا ایڈیوکیشن وائز بہت ہیلی ایڈیوکیٹڈ نہیں تھے لیکن بہت ویل ٹریبل تھے نائنٹین ٹوئنٹی سکس کے اندر ان کا مقام کیا تھا کہ انہوں نے عرب کلچر بہت عرصے تک اس میں رہے ایرابک ان کو لینگویج آتی تھی بہت روانی کے ساتھ ایرابک بولا کرتے تھے مسلمان ہوئے تھے یعنی ان کو کسی نے مسلمان نہیں کیا تھا یہ خود قرآن پڑھتے رہتے تھے اور سمجھتے رہتے تھے اسلامی چیزیں کرتے رہتے تھے ان کی بھی زندگی بہت بھرپور زندگی ہے تو ان کا ذکر بھی کبھی آئندہ کیا جا سکتا ہے مسلم ہیریوز میں ان کو بھی پڑھائے جا سکتا ہے اینیوی نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں چھبیس سال کی عمر میں یہ مسلمان ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ چلے گئے تھے عرب چلے گئے تھے کیونکہ کورسپونڈنٹ رہے میں ہے ملک عبدالعزیز ان کے یہ مو بولے بیٹے تھے اور شاہ فیصل جو تھے ان کے بہت قریبی دوست تھے ان کی ایج گروپ کو بھی بلانگ کرتے تھے اور ان کے بہت قریبی دوست تھے چھ سال وہاں پہ رہے ہیں یہ عرب میں وہاں پہ انہوں نے پھر ایک لوکل شادی بھی کی تھی ان کا بیٹا بھی ہوا تھا اور ان کا جو بیٹا ہے وہ آج کل ویسٹ کی یونیسٹیز کے اندر پڑھا رہے ہیں طلال اسد نام ہے ان کا تو انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا تھا پھر محمد اسد کا لیا تھا کیونکہ لیو کا نام ہی لائن ہوتا ہے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنی ایکسپینیشن اس طرح کی ہے کہ میرے نزدیک اسلام کیا ہے اسلام اپیرز ٹو می لائک پرفیکٹ ورک آف ارکیٹیکچر میرے نزدیک اسلام جو ہے وہ ایک تعمیر کا ایک بہترین مثال ہے پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے ہر اجزاء اسلام کے ہر تعلیمات ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہوں اور ایک دوسرے کو صحیح سہارہ دیتی ہیں کوئی چیز بہت زیادہ نہیں ہے بڑھ چڑھ کے نہیں ہے کہیں کہ کوئی غلوب ہو گیا کسی چیز میں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو پرفیکٹ ایگزیمپل ہے بیلنس کے ہر چیز کی بہت اچھی انہوں نے دسکرپشن دیئے کہ انہوں نے اسلام کو کس طرح سمجھا تو بہرحال جس طرح میں کوئی ان کا تعریف بتا رہا ہوں کہ یہ نائنٹین تھرٹی ٹو میں کورسپونٹنٹ کے طور پر یہ انڈیا کی طرف آئے تھے کہ ہندوستان بھی بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا جگہ ہے یہاں پہ بھی جاتا ہوں اقبال کو یہ پہلے سے جانتے تھے انہیں کہ پڑا ہوا تھا اقبال کو انہوں نے نائنٹین تھرٹی فور میں پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تھی محمد اقبال سے اور محمد اقبال سے اس ملاقات کے بعد ان کی بہت لمبی دوستی رہی تھی ان کی اقبال کی ڈیس تک اقبال کا جنازہ بھی انہوں نے پڑا تھا شامل ہوئے تھے جنازے میں اقبال جو ہیں وہ وہ پرسنیلیٹی تھے جنہوں نے محمد عصد کو ایک نیا ویجن دکھایا تھا وہ یہ کہ ان کی جب بات ہویا کرتی تھی بیٹھا کرتے تھے یہ ذائی بات ہے ینگ تھے اقبال سے almost 24-25 سال چھوٹے تھے تو ان کی جب بات ہویا کرتی تھی اقبال سے ڈسکیشن ہویا کرتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اقبال the thing that muslims need is a prophet and unfortunately no more prophet is going to come کہ جس چیز کی اب مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک نبی آئے جو ان کو راستہ دوبارہ دکھایا اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب نبی کسی نے نہیں آنا تو اقبال کو اس چیز کے پر غصہ آیا اور ان نے کہا کہ اسد تمہیں پتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں ان کی تمام چیزیں ہمارے پاس زندہ ہیں قائم ہیں تو محمد اسد نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں لیکن حدیث تو عربی میں ہیں اور کون پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں کا تو انہوں نے کہا کہ پھر اسد why don't you take up this task تم چھوڑو اپنا جنرلزم کا کیریئر اور تم یہ کام شروع کرو کہ تم حدیث کی کتابوں کی translation start کرو تاریخ میں پہلی دفعہ جو صحیح بخاری کی translation ہونی شروع ہوئی تھی وہ محمد اسد نے start کی تھی اور یہ بھی ایک ویجنری نہیں خواب دیکھا تھا یا ایک راستہ دکھایا تھا کہ ہمیں حدیثوں کے ساتھ اپنی نئی نصر کو connect کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے کہا تھا کہ مہنگے سے مہنگے کام کرنا ہے ہم نے اقبال نے کہا تھا اقبال خود بہت پیسوں کے بہت کم تھے بہت کم پیسے تھے ان کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ بہترین publication ہونی چاہیے مختلف جو نواب رہتے تھے ان کو اقبال نے later لکھا تھا کہ یہ ایک بندہ میری طرف سے آ رہا ہے آپ کے پاس اس کو یہ کام designate کیا گیا ہے اس کو جو fund چاہیے وہ آپ لوگ ان کو فرام کریں اور ان کے لئے بہترین جگہ کا بندوبست کیا جائے تو ان کو کشمیر بھیجا گیا تھا محمد اسد کو کہ وہاں اچھے محول میں رہیں اچھی سازگار اس کے اندر وہاں رہ کے یہ صحیح بخاری کی translation start کریں originally جو plan تھا ان کا وہ یہ تھا کہ یہ تیس جلدوں میں آنی ہے translation تیس جلدوں میں صحیح بخاری کوئی بڑی تو نہیں ہے تیس جلدوں میں اس کی translation آئے گی اس کی تمام details کے ساتھ بہت بہت details کے ساتھ آپ یوں سمجھ لے کہ جسنا فتح الباری نہیں ہے کہ اس کی شرح ہے اس کی اس طرح کا کام کرنا تھا اور اس طرح پھر باقی حدیث کی کتابوں کا لیکن اللہ کے طرف سے یہ ہوا کہ کیونکہ یہ national تھے آسٹریہ کے austrian passport تھا جب دوسری جنگ عظیم start ہوئی تھی تو انگریزوں نے کیا کیا تھا جتنے بھی جرمن اور austrian nationals تھے انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا تھا اس چیز میں کہ شاید یہ جاسوس نہ ہو اقبال اور اسد جو ہے محمد اسد یہ اس چیز کے اوپر آ گئے تھے discussion میں اور اپنے دونوں اس کے اوپر کہ یہاں پر جو ہے ہم نے مسلمان ریاست کا کام کرنا ہے کیونکہ محمد اصل ٹریولر تھے اقبال نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے تمام ٹریولنگ چھوڑ دیں یہ انہوں نے خود اپنے بک میں لکھا ہوئے ان کے بک ہے The Road to Mecca اس کے دو والیومز ہیں تو سیکنڈ والیوم انڈیا سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب انڈیا میں آئے تھے تو اس کے اندر محمد اصل نے خود لکھا ہوئے کہ اقبال نے یہ کہا تھا مجھے کہ اپنا جو تم پورے دنیا مسلم محمد میں گھوم پھر رہے ہو سب کام چھوڑ تو ادھر رکھ جاؤ اس خطے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے والا ہے یہاں پہ ایک بہترین جگہ تمہیں ملنے والی ہے تو ادھر رکھ جاؤ تم تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر ریزائن دیا تھا اپنے جنرلیسٹ کیریئر سے اور ان تمام چیزوں سے کیونکہ دو تین جگہوں کی کارسپانڈنٹ تھے یہ تو وہ چھوڑ کی اور میں ڈیڈیکیٹ ہو گیا تھا اس چیز کے اوپر لیکن جب انگریزوں نے پکڑ لیا انہیں یہ جیل میں رہتے واحد مسلمان تھے جو جیل میں تھے چھے سال جیل میں رہتے اور اس دوران کیا ہوا تھا کہ اتفاق سے جیل خانے کا جو ٹھیکہ ملا ہوا تھا جو کھانا پینے کی چیزیں کی دینی ہے وہ کوئی ٹیم تھے وہ مسلمان تھے اتنے سال رہنے کے بعد ان کو انہوں نے اردو بھی سیکھ لی تھی ایک دن کو یہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کو بندوق کا بندوبست کر کے دے سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہاں سے فرار کا رستہ بھی دے سکتے ہیں جن پتہ نہیں کتنے سال چلنی ہے کیا ہوگا آپ یہاں سے نکلیں 39 یئرز کی ایج میں تھے اور 6 سال جیل میں رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہاں پر ہجرت کر کے آیا ہوں پوری دنیا چھوڑ کے سعودی عرب چھوڑ کے یہاں پر آئے ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دین کا کام لینے والے ہیں میں زمین کو نہیں چھوڑ کے جانے والا چاہے جتنا مرضی عرصہ لگ جائے اس چیز میں کس پندے کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی کوئی گارنٹی نہیں کہ پاکستان بننے والا ہے ایک بندہ جو یورپ کا رہنے والا ہے اور وہاں پہ اتنا کچھ چھوڑ کے ایون یہ کنگ عبدالعزیز کے ساتھ رہا کرتے تھے چھے سال ان کے ساتھ رہے ہیں ایک بادشاہ کو چھوڑ کے ادھر آئے تھے آپ دیکھیں گے دین کا جذبہ اور کتنی افیکشن تھی ان کے اندر ان کی بک ہے اسلام ایڈ دے کروس روڈز یہ جب اقبال سے ان کی نائنٹین تھرٹی فور میں ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے یہ بک لکھی تھی انہوں نے ہے پتلی سے بک لیکن زبردست بک ہے وہ میں نے پڑھ کے یہ کہا تھا تبصرہ اپنے گھر میں ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک بندے کی سیلف سٹیڈی اسلام ایک نوجوان کی سیلف سٹیڈی اسلام کے بارے میں اتنی کلیر اور پرسائس ہو سکتی ہے کہ آج کل کا مسئلہ کیا ہے مسلمان کیوں اتنی دبے ہوئے ہیں بعد میں جا کے جب جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی اور سارے لوگوں کو رہا کر دیا گیا محمد عصد بھی رہا ہو گئے اور اس کے بعد کانگریس کے بھی تمام لیڈوں کو رہا کر دیا گیا اب کیونکہ بریٹش ایمپائر جو تھا وہ خود یہ تیہ کر چکا تھا کہ اب ہم لوگوں نے مزید حکومت نہیں کرنی ہندوستان میں یا کہیں بھی ہم نے ان کو حق دے دینا ہے کیونکہ ہمارے لیے بہت ہم اکرامیکلی بہت بر حالات میں چلے گئے ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کنٹرول کرنا تو کیبنٹ مشن پلین فارم کیا گیا تھا 1946 کے اندر ادھر یہ ہوا تھا کہ جب پنجاب کی پارٹیشن اور بنگال کی پارٹیشن ہو گئی اس طرح کر کے تو اصل جو قیمت ادا کی تھی وہ پنجاب اور بنگال نے کی تھی خاص طور پر پنجاب نے کیونکہ جسمن سنگھ نے ایک کروڑ بندے نے ادھر سے ادھر مائگریشن کی ہے ہجرت ایک کروڑ بندے نے کی ہے چھے لاکھ کم سے کم بندہ مارا یہ اس کے بکس کے لکھے وہ ہیں نمبرز ہیں کم سے کم چھے لاکھ بندہ مارا ہے کم سے کم ایک کروڑ بندے نے ہجرت کی ہے اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اس کے لئے اتنی بڑی قربانی ان کے اندر کچھ واقعات ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں اور کیونکہ ہندووں نے جینا قتل عام شروع ہو چکا تھا رسیس کی طریق سکھوں نے قتل عام شروع کر جاتا اور کچھ غلطی مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو گئی تھی جب انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی تھی محمد اصد نے اپنی بائیگریفی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے وہ کیا کہ محمد اصد کے بارے میں جلدی سے شارٹ بات بتا دوں ٹائم بہت تیزی سے فلائی کر رہا ہے کہ یہ جب آگے تھے نا رہو اور پہنچ گئے تھے پاکستان یہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے ان کو پتہ لگا تھا کہ فلانے علاقے کے اندر جہاں پہ دارال اسلام ایک دارہ ہے جس کو مولانا ابوالعالی مودودی جہاں پہ پڑھایا کرتے تھے جماعت اسلامی کی امیر ادھر بہت سارے مسلمان پھنچ گئے ہیں وہ نہیں آ پا رہے یہ لہور پہنچ گئے تھے یہ بندہ یہاں کے رہنے والا نہیں ہے اس مٹی کی پیدائیش ہی نہیں ہے یہ یہ لہور سے انہوں نے تین بسیں لی تھی اور صرف چار سپائی ان کو ملے تھے یہ واپس بسیں لے کے انڈیا گئے تھے اور وہاں سے مولانا مودودی اور ان کے اور بہت سارے ساتھیوں کو لے کے واپس آئے تھے ساتھ انہوں نے اپنے ہاں کو وولنٹیئر بھی کیا تھا کہ جتنے بھی کام ہے میں ان میں ہیلپ کروں گا تو وہ بتاتے ہیں جو میں پڑھنے لگوں یہاں پہ One day وہ ریسیفڈ a telephone call from the station master at فیروزپور فیروزپور سے station master کی call آگئی ہمیں that an unscheduled train of refugee woman had just left کہ ایک train نکلے جس میں عورتیں ہی عورتیں ہیں refugees کی ابھی ابھی نکلی ہے اور اس کے شیڈیول کوئی نہیں تھا اس کا It was full of women of all ages at least 200 of them کم ایسا کم دو سو عورتیں تھیں and to our horror we saw that all have been stripped naked سب کو ننگا کر کے train میں بھرا گیا تھا اس میں آگے لکھا ہے چھوٹی بچیوں سے لے کے بڑی 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 عورتوں کو بھی پل کو ننگا کر کے train میں ڈال دیا گیا تھا یہ لوگ پاکستان سمالو انہیں there were muslim women most of them accustomed to wailing themselves with the burqa کہیں گے وہ عورتیں جو اپنے آپ کو برکے میں ڈھاپا کرتی تھی ان کو اس طرح سے insult کیا جائے اس طرح ان کو train میں بھر کے دے دیا we had by far not enough blankets with us to cover them all and so the volunteers took off their jackets and shirts still there was not enough and nothing could be done اب دیکھیں تو کس طرح کی واقعات میں صرف وہ واقعات بتانا چاہerہوں جو معروف نہیں ہے تنے ورنہ تو پاکستان کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے بہت کچھ ہوا تھا اس میں پچاس ہزار کے قریب جو ہیں وہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ abduct کر لی گئی تھی انہیں کہ اٹھا لی گئی تھی اور بعد میں جا کے جب انڈیا پاکستان بن گئے تھے 1954 میں 20,728 کو identify کر کے recover کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن ان میں سے majority نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے اور ہمارے جو اتنے ناجائز اولاد ہو چکی ہے پاکستان میں کون ہم سے شادی کرے گا ہمارے گھر والے بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے بہت ساروں نے آنے سے انکار کر دیا تھا جو assess divide کیے گئے تھے وہ کیا تھے بریٹس انڈیا کے کہ 17 to 5 کی ریشو کے حساب سے سارے assess divide کیے تھے again قائل عظم ابھی اس position میں نہیں تھے کہ وہ لمبے arguments کریں جون 1947 کے اندر ایک financial agreement ہوا تھا December 1948 کے اندر but وہ actual settlement جا کی ہوئی تھی continue رہی تھی 1960 تک پھر جو civil servants ہوتے ہیں جتنے بھی ان کی بھی تقسیم ہونی تھی تو اس کے مطابق کیا تھا صرف 1500 1500 and 57 ٹھیک ہے 1156 صرف officers تھے ان میں صرف اور صرف 101 مسلمان تھے ان میں سے بھی صرف 1995 نے پاکستان میں آنا پسند کیا تھا اور ایک christian بھی آیا تھا پاکستان 11 military officers تھے صرف اور جو transfer ہوئی تھی اس کے اندر اور total جو بنتا ہے وہ 157 آپ یقین کر سکتے ہیں ایک ملک کو صرف 157 لوگوں نے چلایا جس میں فوج اور بیروکرٹ شامل ہیں اور ان میں سے صرف 20 ایسے تھے جن کی 15 سال سے زیادہ کا تجربہ تھا ورنہ سارے ابھی ریسنٹ تھے کتنا تجربہ کار بھی نہیں تھے پاکستان کی financial crisis کا کیا حال تھا کہ انڈیا نے پیسے روک دیئے تھے پاکستان کی حصے کے آنے تھے تو یہ جو محمد عصد نے کتاب میں لکھا ہویا ہے کہ قائد عظم had requested from extremely rich Nazim of Hyderabad to lend to Pakistan some millions of pounds trailing in gold bullion to be deposited in the Nazim's name as a coverage of Pakistan's currency but the Nazim refused point blank